تو وہ ممبر کے بلکل سامنے ہی یہاں پر رضا نسانی ہوتی ہے کیونکہ اسی پیلر کی جو سائج جو گرتا زمین کے اوپر توسی پہ سے اندازہ لیا کرتے تھے کہ ابھی وقت ہو چکا ہے نماز کا حضرت شیخ احمد خٹور احمد اللہ علیہ کا آستانہ ہے اور آستانے سے بلکل لگی ہوئی یہ مسجد ہے اس مسجد کی بڑی خصوصیت ہے اور یہ بڑی تاریخی مسجد ہے بادشاہوں نے بھی اس مسجد کو بنانے میں بڑی زبردست بھی لی ہے چونکہ حضرت کے آستانے سے متصل یہ مسجد ہے تو اس مسجد کے بارے میں جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور سے اس مسجد کا جو آرکیٹیکچر ہے اپنے آپ میں بڑا یونک بھی ہے سب سے پہلے تو ہم اگر مسجد میں انٹر کرتے ہیں تو رائیڈ سائٹ میں پانی کو سیف کرنے کا جس طرح سے پرانے زمانے میں ایک رواج تھا کہ بارش کا پانی سیف کیا جاتا تھا تو اسی بارش کے پانی کو اس طرح کے ٹینک میں پرانے دور میں رکھا جاتا تھا سیف کیا جاتا تھا پھر وہی پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اب تو کیونکہ پانی کو صاف رکھنے کے لیے مختلف طریقے آگئے ہیں پانی نکالنے کے تو اب اس زمانے میں اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں بچی ہے لیکن پرانے دور کی ٹینک کی اگر ہم بات کریں تو اسی طرح کے ٹینک ہوتے تھے جس میں پانی جمع کیا جاتا تھا تو جب آپ مزید میں داخل ہوتے ہیں تو رائیڈ سائیڈ میں اس طرح کا ٹینک آپ کو ملے گا ایک اور بڑی خاص چیز ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو پتھر ہے جس پر ہم چل رہے ہیں اس وقت یہ پتھر اکثر تھنڈا رہتا تھا پرانے زمانے میں اور ابھی بھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے اس کی جو وجہ ہے وہ بڑی پیاری وجہ ہے اور آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ پرانے دور کے جو مسلمان تھے وہ کس قدر سائنٹیفک تھے اور ٹیکنالوجی میں کیسی زبردست مہارت رکھتے تھے آپ کو بتائیں گے ہمیں ملک نظام الدین صاحب جو خادم ہے یہاں کے انہوں نے بتایا بھی کہ یہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ طلاب تھا سلطان محمود بیگڑا کے زمانے سے ہی یہ طلاب یہاں پر موجود ہے یعنی یہاں پر پانی جمع رہا کرتا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا گہرا ہے اور ہم کتنی اوچائی پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں تو یہ پورا جو طلاب ہے وہاں سے جب یہ پورا پانی یہاں رہتا تھا تو جو ہوا آتی تھی تو ظاہر ہے پانی سے ٹکرا کے جب مسجد میں آتی تھی تو اس کی وجہ سے مسجد کا جو موسم تھا وہ بڑا زبردست اور کول رہتا تھا جیسے ہم بادشاہوں کے محلوں میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں نے پانی کا اور ہواوں کی سرکولیشن کا بڑا زبردست انتظام کیا ہوا تھا مسجد سائنٹیفیکلی پورے اسی میتھڈ سے بنائی جاتی تھی تو مسجد میں ہواوں کا گرمی سے بسنے کا سردی سے بسنے کا سارا انتظام کیا جاتا تھا اس پتھر کی خاصیت یہ بھی ہے نا ملک صاحب کے یہ سردی میں گرم رہتا ہے اور گرمی میں تھنڈا رہتا ہے تو یہاں بڑی بہ آسانی آپ سردی میں بھی چل سکتے ہیں فرش پر اور اسی طرح سے گرمی میں بھی چل سکتے ہیں تو یہاں کسی چیز کی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے اس پتھر کی یہ بھی خاصیت ہے تو وہ جو پانی کی پانی سے ٹکرا کر کے ہوا اندر آتی تھی اس کی وجہ سے نمازیوں کو بڑی زبردست راحت ملتی تھی تو یہ اس طرح سے یہ مسجد بنائی گئی ہے اب آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں یہ کتنے پلرز یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھئے کم ہی مسجد ہیں ہندوستان میں اس طرح کے آرکیٹیکچرل پوائنٹو ویو کی یہ جو مسجد آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر بہت پلرز بھی یہاں پر موجود ہیں ایک اور خاص بات ہمیں آپ کو بتائیں گے یہاں پر دیکھئے جس طرح سے لال قلعہ تاج محل میں پتھر استعمال ہوا بیسا پتھر یہاں پر استعمال ہوا ایک الگ طرح کا پتھر یہاں پر استعمال ہوا گجرات کی اکثر عمارتوں میں اسی طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو خاص چیز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج بھی اس مسجد میں ازانِ ثانی اندر ہی ہوتی ہے یعنی یہ رہا ممبر اور یہ رہی ازانِ ثانی کا چبوترا اور یہ پرانے زمانے سے یعنی یہ جو مسجد ہے تقریباً اس کا جو اتحاس ہے وہ چھے سو سال پرانا ہے چھے سو سال پرانی یہ مسجد ہے تو چھے سو سال پرانی جو تاریخ ہے اس مسجد کی وہ یہ ہے کہ یہ ممبر کے بالکل سامنے ہی یہاں پہ کھڑے ہو کر کہ معزن ازانِ ثانی دیتے ہیں تو آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہنفی مسلک کے لوگ ہیں اور ازانِ ثانی اس مسجد میں پرانے دور سے ہی یہی پہ ہوتی چلی آرہی ہے تو آپ خودی اندازہ کر لیں کہ پرانے زمانے میں رواج کیا تھا جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں بین اعدی الممبر کے تو وہ ممبر کے بالکل سامنے ہی یہاں پر ازانِ ثانی ہوتی ہے یہ آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں ایک اور بڑی خاص بات میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بڑی خاص چیز ہے یہ جو سیکشن پورا بنایا ہوا ہے یہ خواتین کے لیے بنایا ہوا ہے یعنی حضرت شیخ احمد خٹو گنج بخش مغربی رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے ملی بھی جو مسجد ہے اس مسجد میں جو یہ سیکشن پورا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر یہ خواتین کے لیے بنایا آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہم سبھی جانتے ہیں کہ خواتین کس قدر تعلیم سے دور ہیں اسلام سے دور ہیں برقے کے علاوہ اسلام اور مسلمان کے رام پر ان کو کچھ نہیں آتا تو بزرگوں نے یہ بھی انتظام کیا ہوا تھا کہ جو میسیج جو پیغام مرد حضرات کو پہنچ رہا ہے وہ عورت کو بھی پہنچے خواتین کو بھی پہنچے تاکہ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ میں خواتین کی بھی تربیت ہو سکے تو یہ پورا سیکشن خواتین کے لیے بنایا ہوا تھا اور یہاں پر بازابتہ پردے کے ساتھ میں خواتین آتی تھی نماز بھی پڑھتی تھی اور جو کچھ مسجد سے پیغام جاتا تھا اس پیغام کو وہ بھی سنتی تھی یہ جو نیچے والا جو مسجد کا حصہ ہے وہ تو یہاں گیٹ سے لے کر سامنے کی دیوار تک کی جو صفحے رہتی تھی وہ مردوں کی رہتی تھی اور اوپر والا جو حصہ ہم دیکھ رہے تو یہ حصے کے اندر جالیوں اور پردے کا انتظام کیا جاتا تو اس کا گیٹ پیچھے سے ہے وضو خانے کی طرف اور اس کا وضو خانہ بھی بالکل آلیدہ ہوا کرتا تھا تو وہاں سے وضو کرنے کے بعد سیڑھیوں سے وہ پر آتے تھے اور وہاں پر امام کے طرف سے جو تقریر ہوتی تھی جو بیانات ہوتے تھے تو وہ پردے کے اندر رہ کے سنتے تھے اور اپنے نماز اور اپنے عبادتوں کو اسی پردے کے اندر رہ کر اس مزید میں ادا کی جاتی تھی سہن کے بیچ میں یہ پلر یا ستون دکھ رہا ہے آپ کو اس دور کے اندر یہ ستون سے آپ امام جو معزم ہوا کرتے تھے اور معزم لوگ اسی پلر کے ستون کی سائے کو دیکھ اندازہ لگاتے کہ ابھی اثر کا وقت ہے یہ ابھی فضل کا وقت ہے یہ ابھی زہر کا وقت ہے کیونکہ اسی پلر کی جو سائے جو گرتا زمین کے اوپر توسی پہ سے اندازہ لیا کرتے تھے کہ ابھی وقت ہو چکا ہے نماز کا تو اس کے بعد عوازان ہوتی تھی اور لوگ یہاں اس زمانے میں یہ مزید بھڑی پڑی رہتی تھی اس مزید میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے قریب میں ایک تالاب ہے اور اس تالاب کی تھنڈی ہوایں اس مزید کی سہن کے درجہ آتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کولر ائر کنڈیسن مسین چالو کیا گیا ہے اس وجہ سے یہ سارے پتھر تھنڈے رہتے ہیں یہاں پر تالاب کی تھنڈی نمی والی ہواوں کے وجہ سے مجھے